اس موڈیول میں اکائنو ڈرمز کی ہورمونز کا ذکر کیا جائے گا اور اکائنو ڈرمز جو ہیں ویسے تو ان کی پلیسمنٹ جو ٹیکسونومس نے رکھی ہے وہ تو جاری ویری کلوس در کارڈیٹس کیونکہ اگلا فائلم کارڈیٹ ہے لیکن یہ اس کی ظاہرہ کچھ ریزنز ہیں اور اس لحاظ سے یہ فائلم بڑا کنفیویون کریٹ کرتا ہے کچھ کچھ اس کے اندر جو کریکٹرز ہیں کچھ ہیں ایڈوانسٹ ہیں تو بہرحال یہ ایزولوجس نے بہتی دسکیشن کے بعد اس کو اس آرث رپورٹ کے بعد رکھا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ ڈیوٹرسٹروم ہے یہ ڈیوٹرسٹروم اس میں ڈیوٹرسٹرومس جو ہے ان کا کافی حد تک کارڈیٹس کے ساتھ ہے اور اس لیے اس کو یہاں پہ رکھا لیکن ساتھ ہی ساتھ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے ہورمونز جو ہیں وہ آرث رپورٹ کی کنٹینوٹی میں نہیں ہیں یعنی اس کی اتنی ایڈوانسٹ ہورمونز یہ نہیں ہیں تاہم یہ ایولوشن پروسس کے اندر یہ ہم اس کی کنٹینوٹی اتنی نہیں دیکھتے اور یہ ہورمون اس کو ہمیں ذرا آئی ریڈ اٹ آوٹ کہ ہاوراہر دی اینڈوکرین ساتھ اینڈوکرین ساتھ اینڈوکرین ساتھ کیونکہ یہ اس کی اندر جیسے میں نے کہا کی کنٹینوٹی اتنی واضح طور پر نہیں نظر آتی ہے اور اس لیے اس کی ہورمونز ایک آئینڈرمز کی ہورمونز اور کارڈیٹ کی ہورمونز کافی حد تک ڈیفرنٹ ہیں یہ ایک سٹا فش اور جس کی اندر ہم یہ اس کا نروس سسٹم بہت ہی کلیر ہے اور یہ نروس سسٹم میں نروس سسٹم میں یہ سرکولر یہ سرکولر یہ سرکولر رنگ اور اس سرکولر رنگ میں ہر آہ میں یہ ایک ریڈیل نرو جاتی ہے اور یہ ہی وہ نروس ہیں جو کہ نیرو پیپٹائیٹس بھی پروڈیوز کرتے ہیں جو ہورمونز تو زیولوجیسٹ دو دو ہورمونز کہ ریڈیل نروس سی سٹارز کنٹین نیرو پیپٹائیٹ گونیڈ گونیڈ سٹیمولیٹنگ سبسٹنس یہ نروس جو ہیں یہ یہ نروس نیرو پیپٹائیٹس کی نیرو پیپٹائیٹس پروڈیوز ہوتے ہیں which are the hormones now when this نیرو پیپٹائیٹ is injected into a mature سی سٹار اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے اس کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے it induces immediate shedding of the of the gametes یہ بہت تیزی سے پھر یہ جس نے اگر اس کی ہورمون کے بغیر یا نیچرل پروڈکشن جو بھی اس کی باڈی کے اندر ہو رہی ہے اس میں اگر وہ گیمیٹ پروڈکشن ہونی تھی لیکن اس کی انجیکشن کی وجہ سے یہ بہت جلد ہو جاتی ہے تو spawning spawning that is the release of the eggs وہ بھی بہت تیز ہو جاتی ہے behavior میں کافی change جاتی ہے اور اسی کے ساتھ females کے اندر meiosis تیز ہو جاتی ہے اور پھر ovocytes کی بننا تیز ہو جاتا ہے so the neuropeptides close to the coordinates اس لئے اس کی placement بھی ایسا ہے لیکن ہمارا یہ اس میں تو ہم نے ذکر صرف hormones کے حوالے سے ہی اسے ekino terms کا کر کیا so this is all about the hormones in ekino terms that's all